شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے قبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی اور شنگائی تابنتنظیم سمیت ہر عالمی اور علاقائی فورم پر کشمیری عوام کی اومنگوں کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے وزیر صحت نے ملک میں کرونا وائرس کی وباہ اور حالیہ سیلاب کے دوران مسلسل حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے چین نے کابل میں پاکستانی سفرت خانے پر حالیہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ہر قسم کے تشدد اور دہشتگرد کاروائیوں کی مخالفت کی ہے جرمنیمی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش پر پچیس مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی اور شنگائی تعاون تنظیم سمیت ہر بین الاقوامی اور عالمی فورم پر کشمیریوں کی امنگوں کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پورا پاکستان متحد اور یک زبان ہے انہوں نے کہا کہ اس احساس معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے وزیر اطلاعات نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طریق انصاف کے سربراہ عمران خان نے قومی مفادات سے کھیل رہے ہیں اور کشمیر پر سیاست کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد جمہو کشمیر کے وزیر اعظم نے عمران خان کی شہ پر منگلہ ڈیم کی مرمتی منصوبے کی تقریب میں افسوسناک رویہ اختیار کیا مریم اورنگزیب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران دانستہ مداخلت کی انہوں نے کہا کہ ذاتی جماعتی اور سیاسی مفادات کے لیے اس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کا استعمال کرنا نامناسب تھا وزیر اطلاعات نے کہا کہ شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ معاملے کے حل کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کرونا وائرس کی وبا خصوصاً حالیہ سیلاب کے دوران امریکہ کی مسلسل مدد کا شکریہ ادا کیا انہوں نے یہ بات پاکستان کو امریکہ کی جانب سے پرہم کی گئی پچھتر لاکھ ڈالر مالیت کی میڈیکل آکسیجن کے امداد کی وصولی کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی بفاقی وزیر نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ کوششیں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کی اکاسی کرتی ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امریکی صفیر ڈونالل بلوم نے کہا کہ یہ اتیا صرف کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ بات پاکستان کے نظام صحت میں طویل مددی سرمایہ کاری ہے انہوں نے کہا کہ امداد کے ذریعے پاکستان بھر میں ایک ساو تریسٹھ ہسپتالوں کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ کرونا وائرس اور پھپڑوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج میں ان کی استعداد میں اضافہ کیا جا سکے سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر آغا حسن بلوچ نے زور دیا ہے کہ پاکستان کے پاس مستقبل میں آنے والی وباہوں سے نمٹنے کے لیے صحت کا ایک مربوط نظام ہونا چاہیے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ کرونا وائرس وباہ کی ایک بڑی مثال ہے اور تعلیم اور سائنسی تحقیق ایسے امراض سے نمٹنے کا مؤثر ذریعہ ہیں وفاقی وزیر نے وباہ امراض سے نمٹنے کے لیے صحت کے ایک مربوط نظام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے چین نے گزشتہ ہفتے قابل میں پاکستانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہر قسم کی تشدد اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی سخت مہرہ خالفت کرتا ہے یہ بات چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ کے دوران کہی ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور افغانستان کی قومی سلامتی اور استحقام کی تحفظ کے لیے ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے میں اس کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا شنگائی دامن تنظیم کے رکن ممالک کے بزراء انصاف کا نمہ اجلاس سے جمعہ کو اسلام آباد میں ہوگا اس آن لائن اجلاس میں پاکستان چین روس قلزقستان قرلستان تاجکستان ازبکستان بھارت اور پاکستان کے وزراء انصاف خطاب کریں گے جرمنی میں ملک بھر میں چھاپوں کے دوران حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کے شعبے میں پچیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا جرمنی کے وزیر انصاف نے بتایا کہ مجرموں کے گروہ کا تعلق دائم بازو کی ایک وسیع تحریک سے ہے شامل ہیں یہ گروہ پارلیمنٹ سمیت اداروں پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا پاکستان اور انگلنڈ کی درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ جمعے سے ملتانوی شروع ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دن تس بجے شروع ہوگا قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا کورٹر فائنل مرحلہ جمعے سے شروع ہوگا پہلا میچ کروشے اور برازیل کے درمیان کھیلا جائے گا جو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے ریڈیو پاکستان